جو شیف بھگوان کے ماننے والے ہیں کیسے اپنے پرماتنہ کی مورد اپنے سامنے بنائیں گے یہ سمجھئے یہ سہ شبیر ہمارے سامنے دبان ہے بڑے پیار سے بڑی بڑی آکے ہیں کھیال سے بڑی بڑی آکے ہیں کھیال سے بڑی بڑی آکے ہیں گول چیرہ ہے جٹائیں ہیں سرپوں کی مالا ہے جو دراکش پہلے ہوئے ہیں بنایا کھیال سے اور جب وہ مورد سامنے اس پست ہو جائے جب وہ مورد آپ کے سامنے اس پست ہو جائے اس پویتھ مورد کو اپنے ہردے میں اتاریے جس پیار سے آپ نے اپنے بھگوان کو سامنے ملایا اتنے ہی پیار سے اپنے پھردے میں ہوتا لیے اور جو انسان سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے آپ کو گرست کے اندر بیٹی ہے بیٹا ہے جو پیارا لگتا ہے اس کی شکل رہ رہ کے دھیان رہ رہ کے آتا ہے دماغ کے اندر الگ نہیں بنایا آپ نے سامنے اور جو ہمارا دل ہے دل کی دھڑکن کہتے ہیں بند ہو گئی چلا گیا چل رہی ہے چل رہا ہے بند ہوئی چلا گیا اُس دل کی دھڑکن میں جو آپ کا نام ہے اُس کو ہر دھڑکن پر سننے کی کوشش کریں اوم نمو شوہ بڑے پیار سے اوم نمو شوہ اتنے پیار سے اس کام کو کرنا ہے کہ جب تک آپ پویہ ارچنا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ سائی کال آدھے گھنٹے کا ٹائم نے سکر گیا سب کو کرنا چاہیے چاہیے وہ سنساری ہو چاہیے وہ کرستی ہو چاہیے وہ سنیاس ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کیونکہ پرماتما نے ہمیں ویویک بھدی دی کرم کرنے کا ادھکار دیا جو چاہتے ہم کر لیتے ہیں اس لیے یہ اُس کی بڑی مہتی کربہ ہے ہمارے اوپر بڑی مہتی کربہ ہے کی اُس کو مان سکتے ہیں اُس کو جان سکتے ہیں اُس کو پہچان سکتے ہیں دل کی ہر دھرکن پر بڑے پیار سے اُس نام کو لینا ہے جو آپ کا اِسٹ ہے جس کی مورت آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے بنائیں اور جب وہ مورت سپسٹ ہو گئی تو ہردے میں اُسٹار لیا پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی یہ کام کریں دیکھئے ہم سنساری لوگ ہیں سنسار میں بہت سارا کام کرتے ہیں کوئی ساٹھ سال کوئی ستر سال کوئی اسی سال سارے ہی گرست کا کام کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کنسنٹریشن میں بیٹھیں گے دھیان میں بیٹھیں گے چت کو ایک آگر کرنے کی کوشش کریں گے دھیان کنسنٹریشن آف مائن چت کی ایک آگر تا من کو ایک اور لگانے کی کوشش کریں گے تو ایسے ترہ ترہ کے وچار ہم مارے سامنے ہیں گے جو زندگی میں کبھی سوچیں بھی نہیں ہوں گے آتے ہیں نیچول ہے ایسے بڑے بڑے وچاروں کے پہاڑ آپ پہ سامنے آئیں گے کہ آپ گھوڑا جائیں گے سوچ کے پر میں گھوڑانا نہیں ہے جیسے وہ وچار ہمارے سامنے آئے ان وچاروں کو اپنے دماغ سے ہٹائی پھر دوبارہ اپنے اسٹ کے وچار میں لگیے دوبارہ پھر ہٹائیے پھر اپنے اسٹ کے وچار میں لگیے پھر ہٹائیے پھر Oh اگر چھوڑ دیں گے چھوڑ جائے گا ابھیھاس جتنے ہماری کرم ہیں آج سگرٹ پینے کی عادت ایک دن میں تھوڑی بنی ہے بیسو سال سے پیتے چلے آ رہے ہیں اور عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو چھوڑو تو کہتے ہیں بھائی اس کی بروائی دے دو اب تو بھائیہ ساتھ جائے گی بہت لوگوں سے میں نے اس چیز کو سنا ہے کہ ساتھ جائے گی شراب پینے والا آدمی پیتے پیتے اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا پکا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیری کڈنی خراب ہو کہتا ہے بھائیہ آپ کو ساتھ ہی جانے دو اس کو اتنی پکی عادت بن جاتی ہے چند ساری عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے جب ہم پرماتما کا نام لیں گے تو ہماری عادت بھی اتنی پکی ہو جائے گی اتنی پکی کہ جب ہمارا انتین سمیں آئے گا تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی جیسے اور چیزیں ساتھ جاتی ہیں ایسے یہ بھی چیز آپ کے ساتھ جائے گی تو کرنا کیا ہے ہم کرتے کیا ہے دھیان کر کے پرماتما کے نام کو من کے اندر ٹھوکتے چلے جاتے ہیں تھپیڑا مارتے چلے جاتے ہیں ایمپریشن بناتے چلے جاتے ہیں اور اتنا گہرا ایمپریشن بن جاتا ہے کہ جب وہ پوجہ کا ٹائم آپ کا آئے گا آدھا گھنٹہ سگر آدھا گھنٹہ سائیں کال ایٹومیٹک آپ کو یاد آ جائے گی کہ بھی میرا پوجہ کا سمیں ہو گیا جیسے کھانی کا سمیں ہے بھوک ہو یا نہ ہو اگر گھڑی میں بارہ بجے ہیں اور بارہ بجے کا آپ کا ٹائم ہے تو من کہہ گا کچھ کھا لیا جائے آدھا تو جب اتنی سانسارک چیزوں کی آدھت بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ پرماتمہ کی یاد کی آدھت بنائے ہیں اور جب آدھت بن جائے گی تو ایک انتنا سندر بجات بھاننا بنے گی سمیں بنے گا سما بنے گا سچا ملوشہ ڈبلپمنٹ ہوگا دماغ کا سچا ڈبلپمنٹ جب انسان جیادہ بولنے لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی جیادہ بولنے لگا کہتے ہیں بھئی یاد اس کا دماغ جیادہ تیز چل رہا ہے تھوڑا دھیرے کرو تو وہ گولی دیتا دماغ دھیرے کر لیں گے اور جب دھیرے چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اب کام نہیں کر سکتا ہے نا تو اس کے لئے بھی کہتا ہے کہ یہ گولی دیتا ہے جس کا دماغ ٹھوٹ چلنے لگے ہمارے رشیوں نے ایسی چیز نزاد کی ہے رشیوں نے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے وہ لوگ کی من کو کیسے بیلنس کریں سو کے شریر کو آرام دے لیتے ہیں ہم لوگ پر من ہمارا چلتا رہتا ہے جو دن میں کام کیے رات کو سوتے سوتے ان کے سپنے آتے ہیں من برابر چلتا رہتا ہے من کو آرام دینے کا سب سے بڑا سادم دھیان ہے جیسے دھیان میں جائیں گے من نشکریہ ہو جائے گا اور اس کے اندر سوچنے کی شکتی آتما سے آئے گی پرماعتما سے آئے گی تو میں نے آپ کو بتایا دھیان کرنے کا طریقہ اپنے سامنے بنائیں اس کو اپنے ہردے میں اتاریں دل کی ہر دھڑکن پر جو نام آپ کا ہے جو آپ نے چنا ہے پرماعتما کا اس کو سنیں اور جو نراکار بھگوان کے اپاسک ہیں نراکار اوم اللہ وائے گروہ بڑے پیار سے بیٹھئے اوم دل کی ہر دھڑکن پر اوم اوم نکلے اتنے پیار سے سنیں اور پورے شریر میں وائبریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے لہر جاتا ہوا اوم اوم محسوس کریے محسوس کرنے کی چیز ہے محسوس کرنے کی محسوس کرنے کی